اس دفعہ میں گھر گیا نا امی کو بولوں گا میری شادی کرا دو کم از کم کپڑے تو دھولے ہوئے ملیں گے کون کرے گا آپ سے شادی کون کرے گا مجھ سے شادی کیوں میں کوئی مرد نہیں ہوں میرا ٹھکنے کچپے مجھ جاؤ اندر سے پورا ہوں آپ کی امی کو کیا فائدہ ہوگا آپ کو شادی کرا کر امی کو کپڑے دونے پڑتے ہیں برتن مانجنے پڑتے ہیں اور گریلوں کام کرنے پڑتے ہیں اس کی ان کاموں سے تو جان چھوٹے گی بولنا یار امی مان جائے گی مجھے کیا پتا مانے گی نہیں مانے گی میں تو فیل بھائی کے ولیمے میں گیا تھا نا فیل بھائی کہتا ہے میری شادی ہوئی تھی نا تمہیں نے ایسے ایسے گھنگٹ اٹھایا تھا زیادہ ڈرامی نہیں کر کپڑے دو پتا ہے کتنا خرچہ آتا ہے شادی میں شادی شادی لگایا ہوئے کون دے گا آپ وہ خرچہ پیسے ہاں بات سن ہمارے محلے کی گلی گلی میں جو لوسی کتے گھوٹے نا ان کو ایک کمٹینر میں بند کر کے چائنہ کو بیج دیں گے پتہ ہی کتنے پیسے ملتے ہیں فی کتہ ایک ہزار روپے یعنی سو کتے ایک لاکھ روپے کیا خیال ہے بھائی توبہ توبہ کہاں سے ہاتھ ہے آپ کے دماغ میں ایسے ایڈیاز مجھے انکل بسام نے کہا تھا نا جلدی مول بھی بن جا لوگ داڑی ٹوپی کا لیاز کر کے رشتہ دے دیں گے میں نے بھی کہیں پڑا تھا اللہ گنجے کو ناخر نہ دے اگر اللہ تعالیٰ